اگر میں آپ اسی طرح چاند میں گھوم رہا ہے دنیا کے طرف تو کبھی ایسا ہوتا ہے کیا چاند گھومتے 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 ایدھر چلا جاتا ہے اب جب ایدھر جیتا تو بیچ میں کون آ جاتی دنیا جاتی ہے اب چاند گھوم رہا ہے دنیا بیچ میں آگئیا تو سورش کی روشنی چاند پر پڑھ تی یس سے چاند اپنی روشنی کو یس پر دیتا اندھر کی روشنی کے وجی سے رک گئی اب جیسا 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 دنیا کے سامنےہ آ بلکل سامنے آگیا اب سورج کی مکمل شواں ہے اس کو چھو نہیں سکتی لیکن اگر یہ ایسی اینگل میں ہے تو چاند دیکھئی ایسا گول اینگل میں نہیں گھومتا ہے چاند کا اینگل ایسا ہے تھوڑا ایدھر نیچے جاتا ہے ایدھر سے اوپر آتا ہے ایدھر سے نیچے جاتا ہے اس کا اینگل بلکل گول نہیں ہے تو کبھی ایسا اینگل ہوتا ہے کہ وہ ایسی لوکیشن پہ آتا ہے کہ سورج کی روشنی دنیا سے تکرا کر اندر گستی جاتا ہے وہاں وہ مل جاتی ہے شفق جس کو بلتے ہیں لال لالا ہی جو ہوتی وہ سپیکٹرم تو وہ لال دیکھتا ہے کبھی اتنے دور ہوتا ہے کہ مکمل کالا نظر آتا ہے مطلب کالا ہوتا ہے دیکھتا ہی نہیں مطلب چاند غائب ہو گیا اور کچھ بھی نہیں تھوڑی در کے لیے اچاند اگر روشنی تھی ختم ہو جاتا ہے سمجھ گیا اور کبھی ہوتا ہوتا پارشل دنیا تھوڑی سامنے آتی تھوڑی سامنے آتی اینگل ایسا تو اتنا ہی کالا ہوتا ہے سمجھ گیا تو یہ تھا جب دنیا بیچ میں آتی ہے چاند اور سورج کے یہ چاند گہن ہو جاتا ہے اور جب چاند بیچ میں آتا ہے سورج کے اور دنیا کے تو کیا ہوتا ہے سورج گہن یا سورج گرہن یا اس کو سولار ایکلپس کہتے ہیں بس ایک چھوڑے سے ایک ڈیمانسٹیشن کے ذریعے میں موسیقی